دوستو اگر آپ کے پیروں میں سوجن رہتی ہے تو آج ہم آپ کو بہت ہی کارگر اور گھریلون اس کے بتائیں گے جن کے استعمال سے آپ پیروں کی سوجن کو بہت آسانی سے ختم کر سکتے ہیں دوستو پیروں میں سوجن کی کئی کارن ہو سکتے ہیں کئی بار یہ سریر کی کسی بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں اور کئی بار تو ان کی کارن بہت سامان نہیں ہوتے ہیں سردیوں میں اکثر تھنڈی لگ جانے کی کارن یا نصوں میں کھچاو کے کارن پیروں میں سوجن آ جاتی ہے اس کے علاوہ کئی بار جیادہ دیر تک بھاری وجہ نٹھانے سے جیادہ دیر تک کھڑے رہنے سے یا کسی چوٹ کے کارن پیروں میں سوجن آ سکتی ہے سوجن کی کارن پیروں میں درد ہونے لگتا ہے اور چلنا فرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن اس سمسیہ کو کچھ آسان گھریلوں نسکوں کو اپنا کر آپ آسانی سے اسے ٹھیک کر سکتے ہیں پیروں کی سوجن سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ان آسان اپائیوں کے بارے میں دوستو سب سے پہلا اپائی یہ ہے کہ آپ پیروں کی سکائی کر کے آپ بہت آسانی سے اسے چھٹکارہ پا سکتے ہیں درد اور سوجن کو کم کرنے کے لیے سندھا نمک بھی کافی فائدے مد مانا جاتا ہے اس میں کئی ایسے کھنیس تطو ہوتے ہیں جو سوجن کو ٹھیک کرتے ہیں اس کے پریوک کے لیے آپ ایک لیٹر گنگنے پانی میں دو چمچ سندھا نمک ملائیے اور اب کسی کوٹن کے کپڑے کو لے کر اس میں بھیگو کر اور پیروں کے اوپر رکھیں اور ہلکے ہلکے ہاتھ سے سکھائی کریں دن میں دو تین بار ایسا کرنے سے آپ کے پیروں کی سوجن بہت آسانی سے ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ دھنیے کے پتے اور دھنیے کے بیچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو دھنیے میں کئی پوسکتتو ویٹامینز اور ایسیڈ ہوتے ہیں دھنیہ کے سیون سے پیٹ کی تمام سمسیائیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن دوستو آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ دھنیہ سوجن کو بھی ٹھیک کرتا ہے دھنیے کی تاجی پتیاں اور دھنیے کے سوکھے بیچ دونوں میں ہی سوجن کو ٹھیک کرنے کا گن ہوتا ہے اگر آپ کے پیروں میں سوجن ہے تو آپ ایک گلاس پانی اُبلنے کے لیے رکھ دیں اور اس میں تین چمچ سابوت دھنیہ ڈال دیں اسے اُبلنے دیں اور جب تک آدھا گلاس پانی نہ بچ جائے جب تک اس کو اُبلنے دیں اس کے بعد اسے اُتار کر چھان لیں اور تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں اور اس میں ایک چمچ سدھ سہت ڈال کر پی لیا کریں دن میں دو بار اس طرح سے پینے سے آپ کے پیروں کی سوجن جلدی ہی گائب ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ اولیو اویل یعنی جیتون کا تیل بھی اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں دوستو اولیو اویل بھی پیروں کی سوجن کے لیے ایک بہترین اُپائے ہے اس کے پریوک کے لیے سب سے پہلے آپ تھوڑے سے اولیو اویل میں دو سے تین کلی لہسن کی کٹ کر بھون لیں اور پھر اس میں سے لہسن الگ کر لیں اب اس تیل کو پیروں پر لگا کر دن میں دو تین بار مالیس کریں اس سے آپ کے پیروں کی سوجن ٹھیک ہو جائے گی اور درد میں بھی آپ کو راحت ملے گی اس کے علاوہ آپ کھیرہ اور نیمبو پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پیروں میں سوجن کو کم کرنے کے لیے کھیرہ اور نیمبو کا پانی رہمبان اوشدی کا کام کرتا ہے کیونکہ ان دونوں میں ہی سوجن کو ختم کرنے کے گن موجود ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کھیرے اور نیمبو پانی کا استعمال کریں آپ نے ایک جگ میں ایک کھیرے کو کٹ کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال دینے ہیں اور ایسے ہی ایک نیمبو کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کر اس پانی میں ڈال دیں اور جب بھی آپ کو پانی پینے کی اچھا ہو تب آپ سادے پانی کی جگہ اسی پانی کو پیا کریں پورے دن میں چار سے پانچ بار آپ اس پانی کو پینگے تو بہت جلدی آپ کے پیروں کی سوجن ختم ہو جائے گی دوستو اس کے علاوہ آپ ادرک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پیروں میں آئی سوجن کو کم کرنے کے لیے آپ ادرک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پیروں میں آئی سوجن کی وجہ سریر میں سوڈیم کی ماترہ کا ادھیک ہونا بھی ہوتا ہے ایسے میں آپ ادرک کی چاہے بنا کر پیئیں یا پھر ادرک کو کچھا کھائیں یا پھر آپ ادرک کا تیل بنا کر بھی اپنے پیروں پر مالس کر سکتے ہیں اسے بھی آپ کے سریر میں سوڈیم پتلا ہو جاتا ہے جس سے ہمارے پیروں میں آئی سوجن کم ہو جاتی ہے اور اس کے لیے آپ نیمت وی آیام بھی جرور کرتے رہیں اور دوستو پیروں میں سوجن اکثر نسوں کی کھچاؤں کی کارن آتی ہے اگر آپ کے پیروں میں بار بار سوجن آتی ہے تو اس کا کارن نسوں کی کمجوری یا کوئی انیہ بیماری بھی ہو سکتی ہے اس لیے پیروں میں سوجن سے بچنے کے لیے اور پورے سریر کی فٹنس کے لیے دن بھر میں کم سے کم آپ آدھے گھنٹے پیدل چلنا جروری ہے اور تھوڑا سا سمیں نکالیں وی آیام کرنے کے لیے اگر آپ باہر نہیں جا سکتے ہیں تو کمرے میں یا پھر چھت پر تھوڑی دیر ٹہل لیں اور ہلکا وی آیام بھی کر لیں روز صبح اٹھ کر اپنے سریر کو سٹریچ کریں اور ایک جگہ پر دیر تک نہ بیٹھیں تو دوستو پیروں کی سوجن کو ختم کرنے کے یہ بہت اچھے وکلب بہت اچھے اپچار ہم نے آپ کو بتائے ہیں ان اپچاروں میں کوئی بھی ایسا اپچار نہیں ہے جو آپ کو نقصان پہنچائے کسی بھی اپچار کے کوئی سائیڈ افیکٹ آپ کو نہیں ہوں گئے دوستو آپ ان نسکوں کو اپنائیں اور یدی آپ کے پیروں کی اوپر سوجن ہے تو اور اس سے چھٹکار اب آ لیں دوستو آج کے لئے صرف اتنا ہی ہماری یہ ویڈیو اور بتائے گے اپائے بتائے گے ٹپس آپ کو اچھے لگے ہو تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہم جلدی فل لوٹیں گے کچھ نئی مرج اور ان کے آسان سے اپائیو کے ساتھ تک تک آپ انتے رہے ہیں مسکراتے رہے ہیں اور اپنا خیال رکھیں